ہمارا یہ بہت ہی خوبصورت ایرومیٹک پلانٹ جو ہے وہ ڈرمنسی میں جانے والا ہے تو چلی آج بات کرتے ہیں کیسے اس کو ہم بچا سکتے ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو گارڈنگ لیور چینل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے خوب اپنے اچھے چکاموں میں بیزی ہوں گے جی تو آج ہم بات کریں گے نائٹ جیسمن گون کی جو کہ بہت ہی خوبصورت اور دل فریب قسم کی خوشبو لیے ہوتی ہے تو اس کی کیر اور ہم کیسے کر سکتے ہیں اور اس کو ونٹر میں کیسے سیف کر سکتے ہیں تو آج آپ سے وہ شیئر کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں جب میں نے یہ پلانٹ ربائی کیا تو یہ بالکل بھی فلارنگ نہیں کر رہا تھا میں نے اس کو ایک بڑے گملے میں شفٹ کیا جس سے اس نے بہت تیزی سے جو ہے وہ فلارنگ کی اور اس میں میں نے ابھی جو ہے تین حصے ابھی خاد ملا کیا وہ بھی گوبر خاد اور ایک حصہ اس میں مٹی کا ہے بہت زیادہ گوبر خاد ہو جانے کی وجہ سے ایک آپ چیز میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں وہ اس پہ ڈیزیز آ سکتی ہے پتے ہلکے جو ہیں وہ مرنا سٹارٹ ہو سکتے ہیں اور یہ ایک ٹہنی ہے جو کہ میں نے لگا دی تھی برسات کے موسم میں اس کے ہیٹ کاٹ کے تو وہ بھی ساتھ ہی اس کے گروہ جو ہے وہ کرکی ہے اگر اس کی ہائٹ کی بات کروں میں تو میرے پلانٹ کی جو ہائٹ ہے اس ٹائم تین سے چار فٹ ہو چکی ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ یہ بہت بھر بھر کے فلاورنگ کر رہے ہیں فلاورنگ لینے کے لیے آپ نے گوبر خاد کا زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے یہ جسٹ ہمارے جو پتی ہیں لیف ہیں یہ ان کو طاقت دے گی اور ان کا کلر برائٹ کرے گی اور اس کا کوئی خاص پرپس نہیں ہوتا ہے اور اگر آپ نے اس میں بہت زیادہ وہ لینی ہے فلاورنگ لینی ہے تو فلاورنگ کے لیے آپ کو اس میں انپکے ڈالنی چاہیے جتنے انچ کا آپ کا پوٹ ہے اتنے آپ دانیں گھن کر جو اپنے پوٹ میں ڈال دیجئے تو یہ بہت اچھے سے فلاورنگ کرے گا یہ دیکھئے یہ گوبر خاد تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے میرے سے تو یہ تھوڑا سا ایسے اس کے پتے جنا کرو ہو رہے ہیں مگر یہ ٹھیک ہو جائیں گے جیسے جیسے اس کی وارٹرنگ ہوگی سب گرمی میں یہ فلاورنگ نہیں کرے گا فلاورنگ کرنے کے ان کے دن ہے برسات کا موسم اور برسات کے موسم سے لے کے یہ نومبر تک کریں گے اب بھی نومبر ہے آج آج ہے چار نومبر جب یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے تو آج آپ اس کی میری اپڈیٹ دیکھ سکتے ہیں چار نومبر میں بھی یہ اس نے کتنی اچھی فلاورنگ کیا پورے چھ ساتھ مینے اس نے فلاورنگ نہیں کی جیسے ہی میں نے اس کو بڑے گملے میں شیٹ کیا تو اس نے بہت ہی زبردست فلاورنگ کی ایک دم سے بہت زیادہ بھر کے اور رات کو ابھی یہ کھلیں گے اس کے فلاور ocup بہت دینی اور بہت دینی کھشب ہوائے گی اور اکر اس کی واٹرنگ کی بات کرنا ہے تو واٹرنگ آپ نے سردیوں میں اس کو ویک میں دو دفع کرنی ہے ورنہ اس کے پتے جو ہیں وہ لٹک جاتے ہیں گرمیوں میں اس کو آپ نے �りائم واٹرنگ کرنی ہے اس کے پتے جو ہیں وہ لٹک نہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں پانی کی گرمی یہ پانی کی کمی یہ جو ہے گرمی میں برداشت نہیں کرتا ہے گرمیوں میں آپ نے اس کی واترنگ کا خاص خیار رکھنا ہے سردیوں کی بات کریں تو سردیوں میں آپ نے اس کی جو ہے وہ واترنگ دو دفعہ کرنی ہے بس اور خاد گوبر جو ہے آپ نے اس کو سال میں ایک دفعہ ڈالنا ہے اور ان پی کے آپ نے جو ہے وہ لینی اگر تو وہ بھی آپ نے جو ہے مہینے میں ایک دفعہ آپ اس کو دے سکتے ہیں تو یہ تو ہو گئی اس کی کیر سردی اور گرمی کی اور باقی پھولوں کو زیادہ بڑھانے کے لیے ان پی کے استعمال میں نے آپ کو بتا دیا میں نے ابھی اس کو جو ہے چودہ انچ کے گملے میں لگا رکھا ہے تین سے چار فوٹ اس کی ہائٹ ہو چکی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے اور اس کے علاوہ اب جو ہے اس کی ایک کیڑا مجھے نظر آ گیا رات کو اس کے اوپر میں نے دیکھا تو میں نے اس کے ابھی ایک چوٹا سا کلپ بننا لیا میں نے کہا اس ٹائپ کا بھی کیڑا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بہرحال یہ تھوڑا سا جو ہے وہ کر سکتی ہے اس کے اوپر پیسٹر ٹیک آتا ہے پیسٹر ٹیک اس لیے آ جاتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ مٹھاس ہوتی ہے پیسٹر ٹیک اس لیے آتا ہے کیونکہ اس میں مٹھاس ہوتی ہے مٹھاس کی وجہ سے جو اس کا شیرہ وغیرہ ٹپکتا ہے تو اس میں پیسٹر ٹیک آ سکتا ہے اس کے لیے نیم آئل کا سپری یا کوئی بھی اورگینک سپری میں نے اپنے اس چینل پر ڈال رکھیں آپ اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ اورگینک سپری آپ کیسے بنائے وہ آپ اس کے اوپر کرتے رہی ہیں میلہ بیک کا ٹیک اس کے اوپر زیادہ ہوتا ہے تو اسے بچانے کے لیے نیم آئل کا سپری یا کوئی بھی سپری آپ ڈائم ایکسن بھی آپ لے سکتے ہیں کیمیکل میں لائٹ سا ہوتا ہے تو بہت اچھا آپ کا جو ہے گروہ کرتا رہے گا کہ انڈوں کے چلکے بھی میں نے اس میں ڈال رکھیا ہے کیلے کا ایک چلکہ بھی اس میں ڈال رکھا ہے اسی میں ڈکمپوس ہو جائے گا یہ تو تھی اسکی ایک چھوٹی سی کیئر wouldنٹر میں آپ نے اس کو بس دھوپ میں رکھ دیں کچھ نہیں ہوگا گرمیوں میں آپ نے اس کو جو ہے تیز دھوپ سے بچانا ہے تو اس کو آپ نے سمی شیڈ ایڑیہ میں رکھنا ہے میں نے اس کو سمی شیڈ ایڑیہ میں رکھاوا ہے اور میرے سےین میں پڑھا ہے اور اوپر نیٹ لگی رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تو تھی اس کی چھوٹی سی کیر اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کیر جو ہے وہ پسند آئی ہو تو ضرور ہماری چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ